جی کالز کا سلسلہ جاری ہے آپ پرائیم میسٹر پاکستانی وران خان سے بات کر رہے ہیں کون بات کر رہی ہیں کہاں سے جی میں بات سلسلہ بات کر رہی ہوں آئیلنڈ سے جی کیا سوال ہے آپ کا پرائیم میسٹر سے میرا سوال پرائیم میسٹر صاحب سے ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ایک غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور ہم ایزا پاکستانی اور ایزا مسلمان ہمارے لیے یہاں پہ ناموس رسالت کا بہت بڑا مستہ ہے ہم لوگ ان سے ہمارا یہ ہے کہ ایک عرب سے زاہد مسلمانوں کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو بار بار اسمایا جاتا ہے جس سے تمام مسلم ممالک میں اشتیار پیدا ہو جائے اس سوالے سے میرا ان سے سوال ہے کہ ہم لوگ آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن کیا تمام مسلم ممالک مستحق ہو کے ایک مشتر پر آئی عملی اشتیار کر سکتے ہیں کیا ہم کیا پرائیم میسٹر صاحب دیگر مسلم ممالک کے سربرہان سے اس معاملے میں رابطے میں ہیں کے نہیں دیکھیں میں یہ پہلے بھی جواب دے بیٹھا ہوں اب پھر آپ کو کہتا ہوں جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر یہ مشکل رہے گا ہمارے لئے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی ازادی ہے رائے کہ جی ہماری ازادی رائے ہے لیکن مجھے ابھی بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کبھی بھی ان کو اس چیز کا اتنا احساس نہیں ہوا جتنا آج کل ہوا کیونکہ جب سے ہم نے اٹھایا اور مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ ہے اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے ساتھ ساتھ اسلاموفویہ جو آپ مغرب میں رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی وہاں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا اور اسلاموفویہ سے بڑے ہمارے لوگوں کو مشکل وقت سے گزرنا پڑتا ہے لیکن اس کا صرف حل ایک ہی ہے ہم آہستہ آہستہ اور میری پوری کوشش ہوگی کہ مسلمان ممالک کو میں کٹھا کروں اور اس چیز کے اوپر اور پریزیڈن اردوگان نے پورا ہمارے ساتھ میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے جس طرح میں نے کہا جب فرنچ پریزیڈنٹ میکرون نے جب انہوں نے کہا تو صرف دو مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ نے اس کے اوپر بات کی اور ان کی تنقید کی تو اس لیے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اور زیادہ لوگوں کو کٹھا کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ یہ کیمپین میں انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے جیسی ان کو یہ پتا چلے گا کہ جس وقت وہ کوئی بھی ان کے ملک میں اس طرح کی حرکت کرے گا ایک دم پچاس مسلمان ملکوں سے رییکشن آئے گا تب یہ ایشو ختم ہوگا 051-921-0809 پر آپ کی کالز کا سلسلہ جاری ہے اگلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم جی جی میں عباس مرزا بورا ہوں ٹرانڈو سے میں وزیراعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں جی جی آپ کر رہے ہیں جی 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 اسلام علیکم وزیراعظم پاکستان سے بات کر سکتا ہوں آپ نے فرمایا کہ فورن فنڈنگ کیس میں اپوزیشن والے خود پہنچ گئے ہیں اس کی وضاحت فرمائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کا فورن فنڈنگ کا کیا معاملہ ہے کیا آپ نے بھی کسی سے پیسے لیے ہیں حقیقت کیا ہے پلیز اگر آپ بتا سکے یہ بڑا اچھا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا کہ وہ ایک بڑی اٹھی ایک سہنگ ہے ایک پنجابی کی سہنگ ہے کہ گیدر کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے اب انہوں نے فورن فنڈنگ کا کیس ہمارے اوپر کر دیا کہ جی فورن فنڈنگ آئی ہے پاکستان پی ٹی آئے میں تو انہوں نے تو بڑا اپنے آپ کو عذاب میں ڈال لی ہے اور میں وہ بتاتا ہوں کیوں دیکھیں مجھے آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے میں نے فنڈ ریزنگ شروع کی تھی شوکت حانم کی تو میں تو پاکستان کا وہ فنڈ ریزر ہوں جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کیا آج بھی کٹھا کر رہا ہوں شوکت حانم کے لیے نامل یونیورسٹی کے لیے تھوڑا مشکل ہے جب سے پرائم منسٹر بناوں لیکن اس سے پہلے تو میں سب سے زیادہ پیسہ کٹھا کرتا تھا پارٹی کے لیے بھی تو کیونکہ مجھے سمجھ تھی فنڈ ریزنگ کیا ہے ہماری پارٹی واحد پارٹی ہے جس نے پلٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہے پلٹیکل فنڈ ریزنگ کیا ہوتی ہے کہ ہم بقاعدہ ڈینرز کرتے تھے ڈینرز پہ لوگ آتے تھے ان لوگوں سے پھر ہم ان کو بتاتے تھے کہ پارٹی کیا کرنا جا رہی ہے اور پھر وہ پیسے دیتے تھے اور اس میں بہت بڑا ہاتھ اوورسیز پاکستانیز کا تھا میں نے اوورسیز پاکستانیز سے جب شوکت حانم کے لیے شروع میں پیسے کٹھے کیے آج سے بیس پچی سال پہلے تو سب سے زیادہ اوورسیز پاکستانیز نے مجھے پیسے دیئے تھے اور میرا انٹریکشن اوورسیز پاکستانیز سے کیوں زیادہ تھا کیونکہ کرکٹ کے ذریعے میں ساری دنیا پھرتا تھا اور ادھر اوورسیز پاکستانیز ملتے تھے مجھے تو لہٰذا ہمارا جو پیسہ کٹھا ہوا یہ بالکل پولٹیکل فنڈ ریزنگ سے اور ہمارے پاس وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی پارٹی ہے چالیس ہزار ڈونرز کے ہمارے پاس ایڈریسز اور پتہ اور فون نمبرز ہے کہ آج وہ چالیس ہزار ڈونر جنہوں نے ہمیں پیسے دیئے ہیں آپ کسی کو بھی کال کر کے پوچھ سکتے ہیں جی آپ نے پیسے دیئے یا نہیں اب یہ جو پارٹیز ہیں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ سو ڈونرز کے نام مجھے دے دیں ہمارے چالیس ہزار ہیں نا یہ آپ کو سو ڈونرز کے نام نہیں دے سکیں گے کیونکہ انہوں نے فانڈریزنگ جیسے کی ہے وہ میں جانتا ہوں کیسے کی ہے ایک تو یہ جو بڑے بڑے قبضہ گروپ انہوں نے پالے ہوئے تھے ان سے پیسے لیتے تھے یہ جو قبضہ گروپوں کے گھر گر رہے ہیں بڑے بڑے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے گمرنے پالے ہوئے تھے ان کو پناہ دے رہے تھے یہی پلٹیکل پارٹیز یہ نون لیگ کے نیچے بڑے بڑے قبضہ گروپ خود ان کو پناہ دیتے تھے پولیس ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی اب یہ جس کا بھی گھر گر آئے ہیں یہ اور بھی سیاست دانوے گھر گر آئے ہیں یہ لینڈ ریجسٹری میں ان سب کے وہ بتایا ہوا ہے کہ زمین کون سی ہے کس کی زمین ہے اس طرح کوئی گمرنٹ نہیں کر رہی یہ عدالت میں جا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ زمین میری ہے تو وہ عدالت کے اندر ہمارے پاس ان کی پہلے انکوائری کی گئی چیک کیا گیا یہ جو ساری زمینیں ہیں یہ انہوں نے گمرنٹ کی قبضہ کیے ہوئے جن کے اوپر بلڈوزر لگے ہوئے اب اور یہ وہ لوگ تھے کیوں ان کو پالتے تھے ان کو پیسے دیتے تھے فنڈز دیتے تھے ان کے گھر کی خرچے دیتے تھے کیونکہ یہ جو پیسہ بناتے تھے ان کی پارٹی فنڈنگ کرتے تھے ان کے جلسے جلوس کرتے تھے جدھر کیمے کے نان ان کو دینے پڑتے تھے وہ بلانے کے لیے اپنے لوگوں کو تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ اس کو الیکشن کمیشن کو منت کی انجام تک پچھانا چاہیے ایک تو ان کے پاس ڈونر بیس ہی نہیں آپ کو نظر آئے گا دوسری چیز جہاں تک جو فورن فنڈنگ کا اصل تو مقصد یہ ہے کہ کوئی باہر کی حکومت آپ کو پیسے نہ دے کوئی اور کیونکہ وہ اگر آپ کو پیسے دے گی اور آپ پاور میں آنگے آپ کو وہ انفلنس کر سکتی ہے آپ کی فورن پالسی افیٹ کر سکتی ہے یہ بھی اگر تحقیقات کی جائے کہ کیا ان کو فورنرز نے پیسے دیئے یا نہیں دیئے کیا وہ جو فضل رمان ہے وہ بتا سکتا ہے کہ اس کو اتنی دیر اس نے پارٹی کیسے چلا ہی ہے کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی لیبیا نے نہیں پیسے دیئے کیا نواز شریف کہہ سکتا ہے کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بینظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے بینظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیئے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لادن سے اس نے ایفرڈیوٹ دیا ہوا کہ میں نے اسے پیسے دیئے تھے تو یہ تو خود پھاس گئے ہیں کیا نواز شریف کہہ سکتا کہ اسامہ بن لادن سے اس نے پیسے نہیں لیے بینظیر کی گورنمنٹ گرانے کے لیے بینظیر کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے پر اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے خالد خواجہ جنہوں نے پیسے دیئے تھے نواز شریف کو اسامہ بن لازل سے اس نے ایف آڈیوٹ دیا ہوئے کہ میں نے اسے پیسے دیئے تھے تو یہ تو خود فس گئے ہیں